اللہ نے ایک خاتون کو بہت پیاری آواز دی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے گانا گانا چاہتی ہے تو ہم کیوں کر اسے روک سکتے ہیں اللہ نے اسے ایک صلاحیت دی ہے اور وہ صلاحیت کا اظہار چاہتی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں لیکن میرے پاس اس کا اتمنان بخ جواب نہیں ہے کیا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار غلط ہے اگر غلط ہے تو پھر اللہ نے کیوں یہ صلاحیتیں دی ہیں اور شریعت میں اس کے غلط ہونے کی دلیل کیا ہے دیکھیں اگر اللہ تعالی نے کوئی صلاحیت کسی کو دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر صلاحیت کا اظہار ہر جگہ پر ہر کسی کے سامنے ہر وقت کیا جا سکتا اظہار صلاحیتوں کے اظہار کے مختلف اوقات ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے سامنے مختلف صلاحیتوں کا اظہار کیا جاتا ہے مثال کے طور پر غصے کی صلاحیت ہے اللہ تعالی نے دیئے تو غصے کی صلاحیت کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی ہر جگہ ہر کسی کے سامنے غصہ کرتا رہے تو بعض اوقات غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات صبر کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح ہر صلاحیت انسان کی جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے تو اس کے اظہار کے بھی کچھ مواقع متعین ہے اور یہ کومن سینس کی بات ہے اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی ہے مثال کے طور پر قرآن پڑھنے کی ایک صلاحیت اللہ نے کسی کو دی ہے اب وہ کہے کہ میں واشروب میں جا کے قرآن پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی ایک صلاحیت کا میں اظہار کر رہا ہوں تو اس میں کیا ہر اچھی بات ہے بھائی یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے قرآن پڑھنا بھی اچھی بات ہے لیکن جس جگہ کا آپ نے اس صلاحیت کے اظہار کے لیے انتخاب کیا وہ جگہ غلط ہے تو اس طرح کی چیزوں میں تو بڑی عام سی بات ہے اگر کسی عورت کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے وہ قرآن کی تلاوت عورتوں کے سامنے کرتی ہے تو سبحان اللہ عورتوں کو اپنا قرآن سنا رہی ہے عورتوں کے سامنے کوئی ناتھ پڑھ رہی ہے کوئی نظم کوئی حمدی اشار پڑھ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہی قرآن کی تلاوت یا وہی عورت کی آواز وہ مردوں کو سنائے گی تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ وہ موقع ہے جس سے شریعت نے منع کیا اس لیے کہ جس طرح عورت کا پردہ ہے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تو اس لیے بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے میرے خیال سے اس میں ایسی کوئی مغلق یا کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے جس کا سمجھنا مشکل ہو